اعوذ باللہ من الشہدبان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے تلنگانا سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سے بھی کو پتائی ہوگا کہ اہدرباد شہر میں آج آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کا دب دبا ہے اور تلنگانا کی راج نیتی میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے فلو لیڈر علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب اپنی پارٹی آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کے ادادے سے اب میدان میں اتر چکے ہیں اور اسی کے چلتے آنے والے کرنٹکا اور تلنگانا کے ودہان سبا چنو میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنے زیادہ سے زیادہ امیدوار اتارے گی جیسے کہ آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ تلنگانا کی اسمبلی میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے فلو لیڈر علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا تھا جس کے تحت انہوں نے یہ اپنے بیان کے ذریعے سے اپنے خطاب کے ذریعے سے آنے والے تلنگانا کی راج نیدی میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کو بڑاوا دینے کے لیے اور اپنی پارٹی کو اروج پر پہنچانے کے لیے انہوں نے کے چندر شکر راؤ کے سامنے اپنی پارٹی کے پچاس امیدوار اتارنے کی اعلان انہوں نے کر دیا ہے جی ہاں آنے والے تلنگانا ویڈھان سوا چناؤں میں آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنے پچاس سے زیادہ امیدوار تلنگانا کی راج نیتی اور تلنگانا کی ویڈھان سوا چناؤں میں اتاریں گے اور اسی کے چلتے آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے فلو لیڈر علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب لگاتار تلنگانا میں محنت کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں جی ہاں تلنگانا کی راج نیتی میں آج ایک بڑا بدلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط بنانے کے لیے اب آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے فلو لیڈر علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب میدان میں اتر چکے ہیں اور انہی کے چلتے مجلس تحاد المسلمین پارٹی اب تلنگانا کی راج نیتی میں ایک بڑا بدلہ کرے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو امیدوار یہاں پر قاملیاب ہو کر آئے ہیں ان کو ہرانے کے تحت وہاں پر ایک پلان تیار کیا جائے گا جس کے تحت وہ وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدواروں کو ہرا کر ایک نئی تاریخ کو رقم کر کر وہاں پر تلنگانا میں ایک نئی راج نیتی کو جنم دے گی تو آپ سب مل کر تلنگانا کے چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہے ہیں مجلس سے جڑی ہوئی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی